اسلام علیکم آج ہم میرد کی میرد کی دوسری گزل کا مطالعہ کریں گے جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا اس کی دیوار کا سر سے میری سایا نہ گیا یہ گزل آج زیر بحث رہے گی اس گزل پہ ہم آج بات کریں گے اس سے پہلے جو گزل ہم نے پڑی ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے یا میرد کی میر کے حوالے سے ان کی شائران عظمت کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا تھا کہ میر کس کلیبر کے شائر تھے یا ان کے بارے میں کئی ایک شورہ نے جو انہیں خراج اقدر پیش کیا ہے خراج تحسین پیش کیا ہے اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ میرد کی جو عظمت تھی وہ کتنی زیادہ تھی اور شورہ میں میرد کا جو ردبہ تھا وہ کس قدر بلند تھا آج پہلے ہم ان کی گزل پڑیں گے اس کا یادہ کریں گے گزل یہاں سے شروع کرتے ہیں جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا اس کی دیوار کا سر سے میرے سایا نہ گیا وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا ہم سے ہی حال تبہ اپنا دکھایا نہ گیا پاس نامو سے محبت تا کی پھرہت کے پاس بے ستوں سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا خاک تک کوچے دلدار کی چھانی ہم نے جستجو کی پیدلے گھوم شدہ پایا نہ گیا مہنے آسام نے شب یاد دلایا تھا اسے پھر وہ تاسبو میرے جی سے بھلایا نہ گیا جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجئے دھردے دل ایک گزل میں تو سنایا نہ گیا زیر شمشیر ستم میر دھڑپنا کیسا زیر شمشیر ستم میر دھڑپنا کیسا سربی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا اس میں شیری جو متقلم ہے شیری کردار ہے جو راوی ہے جو نیریٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ تھا جب تک میں زندہ تھا میں محبوب کے کوچے سے باہر نہیں نکل سکا جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا یعنی جب تک میں زندہ تھا جیتے جی تو میں اپنے محبوب کی گھلی کو چھوڑ نہ سکا میں ہمیشہ اس کی گھلی میں رہا اس کی دیوار کا سر سے میرے سایا نہ گیا مرنے کے دھم تک اس کی دیوار کا جو سایا ہے وہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رہا یعنی جب تلک میں جیتا رہا میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو محبوب کے کوچے میں ہی پایا میں وہاں سے نہیں نکل سکا جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا اس کی دیوار کا سر سے میرے سایا نہ گیا ہے جیتے جی تو میں اپنے محبوب کی گھلی کو چھوڑ نہ سکا اور محبوب کی دیوار کا سایا ہمیشہ میرے سر پر رہا یعنی میں ہمیشہ محبوب کی گھلی میں موجود رہا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ میر تر کے محبت نہ کر سکا اور زندگی بار اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا رہا وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ایدھر کو رہا لفظ صحیح ہے ایدھر لیکن وزن کی مجبوری کو لے کر شاعر نے ایدھر کو ایدھر کیا ہے یعنی مسواتوں کو بڑا کیا ہے جیسے مٹی سے باٹی کل سے کال شورہ نے کیا ہے اسی طرح میر نے یہاں بھی ایدھر سے ایدھر کیا ہے وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ایدھر کو رہا ہم سے ہی حال تبہ اپنا دکھایا نہ گیا جو میرا محبوب ہے اس نے توجہ کے ساتھ میری طرف کل دیکھا تھا اس نے محبت کے ساتھ میری طرف کل دیکھا تھا وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ایدھر کو رہا ہم سے ہی حال تبہ اپنا دکھایا نہ گیا اور میں ہی تھا کہ میں اپنا اپنے دل کی حالت اس کے سامنے بیان نہیں کر سکا جو میرا دل جو تبہ ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے میں اس بربادی کا اس تبہی کا اپنے محبوب کے سامنے مظاہرہ نہیں کر سکا وہ یعنی محبوب کے سامنے کہ کال میری جانب جو میرا محبوب ہے وہ دیر تلک میری جانب دیکھتا رہا لیکن میں اپنی تبہ حالی اور خستہ حالی کے وعث اس کے سامنے نجا سکا یا اس کو اپنا جو خال ہے اپنا جو دل ہے جو دل برباد ہوا ہے وہ دل اس کو نہیں نکا سکا پاس نامو سے محبت تھا کہ پھرہاد کے پاس بے شتوں سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گئے پاس نامو سے محبت تھا پاس کہتے ہیں لحاظ کو پاس نامو سے نامو سے کہتے ہیں عزت کو پاس نامو سے بے شتوں سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا شیرین پھرہاد کا قصہ اپنے سنا ہوگا کہ شیرین کا انتظار کرتے کرتے پھرہاد نے ایک پہاڑی کھو دی تھی یعنی جب شیرین ملاقات کے لئے حاضر نسخ ہو سکی تو پھرہاد انتظار کرتا رہا لیکن انتظار کرتے کرتے اس نے اس پہاڑ میں ایک نہر جاری کر دی اس پہاڑ میں ایک نہر جاری کر دی وہ پہاڑ پھرہاد کھو دنے لگا اور انتظار کرتے کرتے کھوتے 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 جاتے کہ پہاڑ میں سے ایک نہر نکل گئی ایک نہر بن گئی یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ پھرہاد میں اتنی طاقت تھی کہ وہ پہاڑ کو اپنے کندوں پہ اٹھا سکتا تھا لیکن اس نے محبت کا لحاظ کیا اس نے محبت کا لحاظ کیا ورنہ پہاڑ کو کھودنا تو کیا وہ پہاڑ کو اپنے کندوں پہ بھی اٹھا سکتا تھا اتنی طاقت ہے محبت میں پاس نامو سے محبت تھا کہ پھرہت کے پاس بیشتوں سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا خاک تک کچے دلدار کی چھانی ہم نے خاک تک ہم نے کچے دلدار کی محبت کے کچے کی خاک تک ہم نے چھانی خاک تک کچے دلدار کی چھانی ہم نے جستجو کی پہ دلی گم شدہ پایا نہ گیا محبت کی گلی میں میں نے خاک تک چھانی لیکن جو میرا دل جو کھویا تھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا خاک تک کچے دلدار کی چھانی ہم نے جستجو کی پہ دلی گم شدہ پایا نہ گیا میں نے محبت کی گلی کی خاک چھانی برسوں سے اس گلی سے آتا جاتا رہا میں نے اپنی گم شدہ دل کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا یعنی میرا جو دل تھا وہ مابوک کی گلی میں مابوک کے کچے میں کھو گیا ہے اب میں اس کو ڈونڈ نہیں سکتا ہوں گویا محبت کو دل دیا تو پھر اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا خاک تک کچے دلدار کی چھانی ہم نے جستجو کی پہ دلی گم شدہ پایا نہ گیا جب میں اپنے سینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے سینے میں اپنا دل نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ تو مابوک کے کچے میں کھو گیا ہے یعنی میں نے مابوک کو اپنا دل دیا ہے اب اس سینے میں کوئی دل موجود نہیں ہے مہ نے آ سامنے شب یاد دلایا تھا اسے پھر وہ تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا مہ نے آ سامنے جب میں نے مہ دیکھا نیا چاند دیکھا جب میں نے چاند دیکھا تو مجھے اپنا مابوک یاد آیا مجھے مہ نے میرا مابوک یاد دلایا مہ نے آ سامنے شب یاد دلایا تھا اسے جب چاند میری سامنے آ گیا جب مجھے چاند دکھائی دے دیا اور چاند نے مجھے میرا مابوک یاد دلایا پھر وہ تا صبح میری جی سے بلایا نہ گیا یہاں مابوک کو چاند کے ساتھ شاید نے تجبی دی ہے کہ جو میرا مابوک ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے جو میرا مابوک ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے اور اس کا جو چہرہ ہے اس میں جو جمال ہے جو کشش ہے وہ چاند کی پسی ہے مہ نے آ سامنے شب یاد دلایا تھا اسے پھر وہ تا صبح میری جی سے بلایا نہ گیا اور جب میں نے چاند دیکھا مجھے اپنا مابوک یاد آیا اور پھر صبح تک میرے ذہن سے میرا مابوک اتر نہیں رہا تھا میری ذہن سے میرا مابوک نہیں اتر سکا کیونکہ مجھے چاند نے میرا مابوک یاد دلایا تھا اور میرا مابوک بھی چاند کی طرح بہت ہی خوبصورت ہے اور میں رات بر اپنے مابوک کو پھر یاد کرتا رہا صبح تک جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجئے درد دل ایک گزل میں تو سنایا نہ گیا میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو درد گھم یاس محرومی مجبوری میر کی شائری میں ہیں اس بنا پہ انہیں کنویتیت کا امام بھی کہا گیا ہے یا یاسیت کا امام بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس کی شائری سردہ پا گام مجبوری محرومی یاس ان چیزوں سے بھری پڑی ہے اور یہاں بھی اس کا وہ برملہ اظہار کرتے ہیں کہ جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجئے میری جی میں آتا ہے کہ میں کچھ اور بھی موضوع کروں اور بھی کچھ کہوں اور بھی کچھ سپیہ کرتاست پر اتاروں جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجئے درد دل ایک گزل میں تو سنایا نہ گیا جو دل کا درد ہے جو دل کا درد ہے جو گھم ہے جو کسک ہے وہ ایک گزل میں وہ گھم وہ درد میں بیان نہیں کر سکا اب اس کے لئے کوئی اور گزل چاہیے اس کے لئے اور اشار چاہے تاکہ میں برپور تری کیسے اپنے گھم کا اظہار کر سکوں جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجئے درد دل ایک گزل میں تو سنایا نہ گیا تو پھر اس کے بعد مقتہ میں میر اطراب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زیر شمشیرے سے تا میر تڑپنا گئی سا اے میر اب جبکہ آپ شمشیر کے نیچے آ ہی گئی ہے آپ کا سر شمشیر کے نیچے تلوار کے نیچے آ ہی گیا ہے اب جبکہ آپ کا سر تلوار کے نیچے آئی گیا ہے سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا اب میں نے تسلیم محبت میں اپنا سر نہیں ہلایا جب محبت کی تلوار کے نیچے میرا سر آ ہی گیا ہے تو میں اب اپنا سر ہلانے کا نام نہیں لے سکتا ہوں زیر شمشیرے سے تا میر تڑپنا کیسا سر بھی تسلیم محبت میں سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا محبت میں اپنی بھی کسی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاجب ہو کر جو شیری متقلم ہے وہ فرماتے ہیں کہ ستم گر محبوب کی تلوار کے نیچے تڑپنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کے ستم سے بچا نہیں جا سکتا یہ بھی اس کے معنی ہے محبت میں محبوب کا ہر ستم گوارہ کرنا پڑتا ہے اس کے سوا کوئی اچارہ نہیں ہوتا تڑپنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو اس طرح ہم نے میر کی جو دو گزلے یہاں پہ تھی وہ آج مکمل کر لیں یہاں پہ ہم نے ابھی ایک شیر پڑھا کہ پاس نامو سے محبت تھا کہ پھرہات کے پاس بیشتوں سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا اس میں اگر کسی میں نے آپ کو اسے پہلے بھی کلاس میں بتایا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کسی شیر میں کوئی تاریکی یا نیم تاریکی واقعہ ویان کیا گیا ہے تو اس کو تلمی کہتے ہیں یعنی اگر کسی شیر میں کسی تاریکی واقعہ کی طرف کوئی اشارہ ہے جیسے نگوریے سکندر نہے قبردارہ میٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے یا کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا یا یہ اسی واقعہ کی طرف ایک اور شیر اشارہ کر رہا ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے یہ ایسے اشارہ ہے یا کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوئی تور کی یہ جتنے بھی اشار میں نے پڑے یہ تلمیات سے بھرے پڑے ہیں یعنی ان اشار میں کسی نہ کسی تاریکی واقع کی طرف ضرور اشارہ کیا گیا ہے اور یہاں بھی پاس نامو سے بحبت تھا کہ پھرہت کے پاس بے ستوں سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا اس میں شینی اور پھرہت کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور جس شیئر میں کوئی تاریکی واقعہ بیان کیا جائے اس کو سنت میں تلمی کہتے ہیں کسی شیئر میں کوئی تاریکی واقعہ بیان کرنے کو تلمی کہتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری ایسی گازلے ہیں جو آپ کے نصاب میں ہیں جو آپ کے سہلیبس میں ہیں وہاں پہ تلمیات ہے وہاں پہ ایسے اشارہ ہے جن میں کسی نہ کسی تاریکی واقعے کی طرف کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور کیا گیا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے ان اشار تک آپ رسائی حاصل کر لیجئے وہ اشار دیکھ لیجئے کہ آیا کہ یہاں کسی شیر میں گزل کے کسی شیر میں کسی کوئی تلمی تو نہیں کسی تحریکی واقعی کی طرف کوئی اشارہ تو نہیں کیا گیا ہے تو آج کی کلاس ہم یہیں پہ قدم کرتے ہیں انشاءاللہ دوسری کلاس میں کوئی اور چیز یا کسی اور گزل پہ یا کسی اور موضوع پہ یا نصر پہ یا کسی قصیدہ یا مصنی کے حوالے سے واقع کریں گے تو جب تک کے لیے اللہ نے کیا بان السلام علیکم